میری آج کی جو گفتگو ہے وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی انسانی جذبوں کی تقسیم کے حوالے سے تو یہ آج کی گفتگو یا آج کا جو یہ موضوع ہے اسی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے میں نے اپنی اس گفتگو میں یہ بتایا تھا کہ انسانی زندگی میں کل جو ہے ٹوٹل دو جذبے ہیں ایک خوف ہے اور ایک جو ہے وہ محبت ہے تو میرے ایک طالب نے مجھے جو ہے وہ میسج کر کے بتایا کہ صرف آپ نے کہیں کسی لیکچر میں انسانی جذبوں کی تقسیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ جو انسانی جذبے ہیں وہ دو ہیں اور ایک آپ نے خوف بتایا تھا اور ایک آپ نے امید بتایا تھا تو ٹوٹل جذبوں کو آپ نے اگرچہ دو حصوں میں تقسیم کیا تھا تو وہاں آپ نے خوف اور امید دو جذبے بتایا تھے جبکہ آپ نے اپنی ویڈیو میں جو ہے وہ خوف اور محبت کو تقسیم کر کے بتایا ہے تو پلیز اس کی وضاحت کر دیجئے سو اس سلسلے میں میں نے سوچا کہ میں اپنی اسی ویڈیو کے ان باکس کے اندر یا کمیٹ باکس کے اندر جو ہے وہ ریٹن حالت میں وضاحت کروں کیوں نہ اس موضوع پر ایک دوسری نشست رکھ لی جائے یا ایک اور گفت کو کیوں نہ کر لی جائے تاکہ بات واضح ہو جائے تو دوستو بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو محبت ہے وہ امید کی کوک سے جنم لیتی ہے اصل میں محبت امید کا دوسرا نام ہی ہے اس کو اب یوں سمجھ لیں کہ بغیر امید کی محبت دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی آپ ذرا اس کو ایسا سوچ لیں کہ بغیر توقع کے کس طرح محبت کی جا سکتی ہے یا ہو سکتی ہے تو آپ اس بات پہ اگر گوھر کریں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا در حقیقت بات یہ ہے کہ جذبے دو ہی ہیں اور باقی جتنے بھی ایموشن ہیں ہمارے وہ انہی دو جذبوں سے پھوڑتے ہیں بنیادی طور پر انسان دو خصوصیات کا تو مجموعہ ہے ہی نیگیٹیو اور پازیٹیو اب آپ اس کو باقی جتنے بھی شیڑوں کے اندر تقسیم کرتے جائیں آپ جتنے بھی اس کو رنگوں کے اندر تقسیم کرتے جائیں تو مصبت جذبوں کی ایک طبیل فیرست آپ کے سامنے آ جائے گی اور اسی طرح جو ہے وہ نیگیٹیو جذبوں کی ایک طبیل فیرست آپ کے سامنے آ جائے گی تو میں نے اس ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ ہمارے جتنے بھی نیگیٹیو ایموشن ہیں جتنے بھی منفی ہمارے جذبیں ہیں وہ سالے کے سارے خوف کی پیداوار ہیں جبکہ ہمارے جتنے بھی مصبت رویہ ہیں وہ سارے کے سارے محبت کی پیداوار ہیں اور میں محبت کو امید یہ کا دوسرا نام سمجھتا ہوں اور امید خدا کا دوسرا نام ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو اگر ہم اس کو اگر مزید آگے سمجھنا چاہیں تو اس کی مزید بزاحت کچھ یوں ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک گراف بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ گراف میں دیکھئے کہ انسان کے ساری زندگی جو ہے وہ تین زبانوں پر محیط ہے ماضی حال اور مستقبل ہم اسی تین زبانوں کے اندر وہ قید ہوتے ہیں یا ہم اپنے پورے زمانے کو پورے عہد کو ان تین زبانوں میں تقسیم کرتے ہیں اب اگر ہم غور کریں تو ہمارے جتنے بھی نیگٹیف ایموشنز ہیں وہ کہیں نہ کہیں ماضی سے کشید ہوتا ہے سائنس کے نکتہ نظر سے اگر دیکھیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی چیزیں ہیں ہمارے اردگرد ہمارا جو شعور ہے ہمارے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے یہاں تک کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اس کو بھی ایک ڈیٹا کی فارم میں دیکھتی ہے اور پیش کرتی ہے اور جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمارے ماضی کا حصہ ہوتا ہے اگر آپ غور کریں تو یہ جتنے بھی ہمارے یعنی ماضی سے تعلق رکھنے والے ہمارے جذبے ہیں وہ ہمارے اندر خوف کریئٹ کرتے ہیں اور جو مستقبل سے ہمارے جو جتنے بھی وبستہ جذبے ہیں وہ امید کی پیدا بار ہے اور مستقبل سے ہمیں توقعات ہوتی ہے مستقبل سے ہمیں امید ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہی ہم جو ہے اپنے مصبت ربیوں کو مستقبل کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتے ہیں یا مستقبل کے ساتھ بھی وبستہ کرتے ہیں اب اگر ہم غور کریں تو زیادہ تر ایسے لوگ جنہوں نے ماضی کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہوتا ہے یا ماضی کی تلخیوں میں وہ گھرا ہوتا ہے تو وہ یقیناً اداس بھی ہوگا اور فرسودہ بھی ہوگا اور جو ہے وہ پریشان حال بھی ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص جتنا زیادہ اپنے ماضی سے جان چھڑوا لے وہ اتنا ہی زیادہ خوشحال ہو سکتا ہے اور وہ ایک اچھی اور خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے تو ماضی اور ماضی اور مستقبل کے درمیان کہیں حال ہوتا ہے اور حال میں ہی رہنے والا انسان اصل میں مرد حال بھی ہوتا ہے اور مرد مومن بھی ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اسی ویڈیو کے اندر جو انسانی جذبوں کی تقسیم کے حوالے سے بنائی تھی تو میں نے مومن کی تعریف یہ کرتا ہے کہا تھا کہ صاحب ایمان جہاں مومن وہ شخص ہوتا ہے جو محبت اور خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے یا امید یا خوف کے درمیان زندگی گزارتا ہے درحقیقت وہی شخص مومن ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ ماضی خوف ہے اور مستقبل جو ہے وہ امید ہے تو پھر بہترین انسان وہ ہوگا جو صاحب حال ہوگا جو حال میں زندگی گزارے گا جس کے نزدیک حال ہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا میں اشفاق صاحب سے پہلی مرتبہ 98 میں ملنے کے لئے گیا تھا اور اس زمانے میں بی اے کا سٹوڈنٹ تھا اور دوسری مرتبہ جب میں ان کو ملنے کے لئے گیا تھا سن 2002 میں تو اس وقت میں جو ہے یونیورسٹی کے میکزین کی ادارت کر رہا تھا اسی سرسٹے میں ان کا انٹریویو کرنے کے لئے میں ان سے ملنے کے لئے گیا جب میں نے انہیں سوال کیا کہ آج کے انسان کا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جس سماج یا معاشر میں رہتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے جیتے تو حال میں ہیں مگر سوچتے ماضی اور مستقبل کے بارے میں رہتے ہیں یوں اپنا حال بدحال کر دیتے ہیں تو بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو حال کے اندر زندگی گزارے کا تصور ضرور ذہن میں رکھے مگر حال کو سب سے زیادہ اہمیت دیں ہمارے نوجوانوں کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہ جیتے کہیں حال ہی میں ہیں اور سوچتے ماضی اور مستقبل کے بارے میں رہتے ہیں سو آج کی گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ آپ مستقبل سے ضرور امیدیں رکھو مگر ماضی سے جتنا جلدی ممکن ہو سکے چھٹکارہ پالو اگر آپ ماضی میں کھوئے رہیں گے تو آپ بہت زیادہ اداس اور پریشان زندگی گزاریں گے تو بس یہی آج کی گفتگو کا جو ہے پیغام اور میسج ہے جوی جاتا لیں جوی 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 جب بہترجم Ihr موسیقی